میں چاہ رہا تھا کہ سیاسی جو آج کے اندر یہ ایک نظیر بنائی گئی جس طرح سے اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کو زمانت دی اس بحث کو ذرا مقوف کر رہا تھا کہ آپ سے یہ تفسرہ لیا جائے میں مقصرین بس یہ کہتا ہوں پوچھتا ہوں آپ سے کہ اس سے پہلے جب اس طرح کے فیصلے آتے تھے جو کہ تباہ پہ گران گزرتے تھے نون لیگ کے تو پھر ججوں کے نام لے لے کے پبلک میٹنگز کے اندر ذکر کیا جاتا تھا وہ ایک ججوں کے ٹولے کا ذکر ہوتا تھا تو آج یہ جو فیصلہ آیا ہے آپ کو برحل کم از کم پچاس سال تو سیسا دار یہ پریکٹس کرتے ہو گئی ہے اس کی کتنی نظیریں آپ گلوا سکتے ہیں میں نظیروں پر جو بات ابھی کرتا ہوں اور ایک ہی نظیر آپ کے لیے اس وقت کافی ہوگی جو میں ارز کروں گا پر یہ میں آپ کو ارز کر دوں کہ یہ صرف نام نہیں لیتے تھے جلسوں میں آپ کو یاد ہوگا ہے یہ تصویریں لگا کے جلسوں میں بڑی بڑی جلسے کی بیک گرانڈ ہوتی ہے اس میں ہی تصویریں لگا کے ججز کی اور ان کے طرف اشارے کر کے اور انظام لگا کے لگا کے ان تصویروں پر اس کو سارے جلسے کو دکھا رہے ہوتے تھے نمائیں کر رہے ہوتے تھے کہ وہ تین ججز ہیں جنہوں نے ہمیں سب سے ضلیل کیا ہے اور یہ اور کوئی اقانون کو کی کسی قسم کی پاکداری نہیں کی لیکن جہاں تک نظیروں کا تعلق ہے آمیر اے کہیں بتا دوں یہ نوٹ کرنے آپ بھی پی ایل ڈی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو اسلام آباد ہائی کورس یعنی آئی ایچ ٹی پیج تیرہ تھرٹین یہ ایک ججمنٹ ہے جو نواز شریف صاحب نے دوزار اکیس میں اسی قسم کی ریائت مانگی تھی تو ایک ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈیوین بینچ میں جس کی سربراہی آمر فاروق صاحب کر رہے تھے انہوں نے اس میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ چونکہ مردواز شریف مفرور ہے ان کے لیے ان کی طرف سے کوئی پیش بھی نہیں ہو سکتا جہاں ان کو سننے کی تیار ہے اور کوئی ایک بات بھی اس کی سنی نہیں جائے اور جس طرح آج یہ جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کیونکہ چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کی نگرانی کی اندر یہ فیصلہ ہے انہی کا اپنا یہ پہلے کا فیصلہ ہے یہ جو آپ جس کا ریفرنس دے رہے ہیں بلکل ان کا اپنا بلکل ان کا اپنا یہ سب سے حیرت کی بات ہے میرے لیے ان کا بلکل اپنا اور میں آپ کو میں نے آپ کو پیج نمبر تک دیا ہے اس کا دوزار اکیس میں فیصلہ ہوا تھا دوزار بائیس میں ریپورٹ ہوا ہے اس لیے میں تو اور زیادہ حیرت زیادہ ہوں اور آپ کے ناظرین بھی حیرت زیادہ ہوں گے کہ یہ چیک کر رہے ہوں اس جیجمنٹ میں کوئی پانچ چھے سپریم کورٹ کی جیجمنٹ کا حوالہ دیا ہے جن کو انہوں نے فالو کیا ہے کہ ابسکانڈر لوسیز ہیز رائٹ ٹو آڈین بیفور دو کورٹ اور جب تک وہ جیل واپس نہیں پکڑا جاتا نہیں اور جیل میں نہیں جاتا یا خود سرینڈر نہیں کرتا اور جیل میں نہیں جاتا وہ وہاں ریسٹور نہیں ہوتا اس کا کوئی رائٹ آف آڈینس ہی نہیں ہے نہ اس کے بحاف پہ کوئی پیش ہو سکتا ہے جسنا آتاولہ تارر صاحب پیش ہوئے ہیں انہوں نے ان کی نمائندے کے طور پہ مختار کے طور پہ اترانی کے طور پہ دسخت کی ہیں اور پیش ہوئے ہیں اب تو اسلام آباد آئی کورٹ میں بائیومیٹرکس نہ ہو بائیومیٹرکس کے بغیر تو لیتے ہی نہیں ہیں پیٹیشنز یہ چیئرمن پی ٹی آئی کے لیے ایسی میں تو وہ گرہ سار اسی وقت ہوا تھا ہوا تھا عمران خان جب وہ انگوٹھے اور وہ آنکھوں کی بائیومیٹرکس دے رہا تھا اور وہ ہر پیٹیشن پہ وہ الیدہ مانگتے ہیں پھر سے وہ ہی مانگتے ہیں ہر پیٹیشن پہ آپ کا پہلے چاہے ہو چکے ہو اور اس کو ہر پیٹیشن کے لیے الیدہ بائیومیٹرکس چلنے پڑتے تھے جو کہ انریزنبل بات ہے پر اب بائیومیٹرکس چاہ سے لیے آئی کورٹ دے کب لیے چاہے صاحب یہ اتر منیلا صاحب کا بھی جو ہے اس کے اوپر آبزرویشنز ہیں کہ بائیومیٹرکس بہت ہی لازم ہے کوئی بھی وکلاہ کاؤنسل ان کے بیاب پہ پیش نہیں ہو سکتی جب تک مجرم تو چھوڑا یہاں تو مجرم ہے خود آکے بائیومیٹرکس نہیں کروائے گا تو وہ اس کو ایٹرٹین نہیں کیا جا سکتا پریز جاری رکھئے گا یہ بالکل درست بات ہے اور آسر صاحب نے یہ بھی یہ فیصلہ اور وہ بھی ان کا بھی ڈیویجن بینج کا فیصلہ ہے اور بڑا مدلل فیصلہ ہے اور وہ چیز جسٹس سے اس پر اب چیز جسٹس اسلام آئی کورٹ نے اپنے ہی فیصلے سے بالکل مکمل انعراب کیا ہے میں دیکھنا چاہوں گا کہ وہ کس طرح کرتے ہیں کیا ان صورت دیتے ہیں کہ شاید یہی ہو کہ اس کا نام اگر مدبوٹا ہوتا تو جنہوں نے شاید کہا کہیں کہ یہ تین دفعہ بزیر آدم رہ چکے ہیں تو ان کے اس لیے ریایت بھی جا رہی ہے پھر ریایت بھی ایسی تھی جا رہی ہے کہ اگر تین دن آپ کو ان کو دے رہے ہیں اندوار شریف کو کہ وہ تین دن باہر رہے اگر اس نے سات دن مانگ لیا ہوتے تو سات دن دے دیتے اس کا تو مطلب ہے اگر اس نے مانگ لیا ہوتے میں نے جو کہا کہ تئیس وہ اگر میں تو حیران ہوں کہ یہ چوبیس چوبیس دس چوبیس تک کیوں نہیں دے دی انہوں نے چوبیس سٹوبر چوبیس تک دے دیتے یہ تو اگر تین دن دے سکتے ہیں تو تین مہینے بھی دے سکتے ہیں چھ مہینے بھی دے سکتے ہیں وہ پھر تا رہے اور قیدی ہونے کے باوجود وہ جلسے بھی ایڈیس کرے انہوں نے اس پر یہ بھی نہیں رکاورد لگائی کہ بھئی آپ سیاسی ایکٹیوٹی کوئی نہیں کروگے کسی سیاسی بندے کو نہیں ملوگے کوئی ملاقات نہیں کروگے اپنے آپ کو سمجھوگے کہ آپ جیل میں ہیں صرف اپنے گھر سے سو رہے ہوگے آپ کو کوئی نہیں ملنے آئے گا تو آئے امیجیٹ خاندان کے وہ نام نام دے دیتے ہیں یہ پانچ بندوں کے علاوہ آپ سے کوئی نہیں مل سکے گا کوئی ایسی بھی ان پر پندش نہیں لگائی وہ وہاں سے نکلیں گے اور جلسہ گاہ میں آئیں گے جلسہ گاہ میں وہ ایک ایسے پہلوان کی طور پر آئیں گے جس کو شکست ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ پہلے سے معاملہ فکس ہے تو وہ تو بڑی ہے عجب بات ہے چلسہ صاحب یہ یہ کوٹ کیا جا رہا ہے جسٹس آصف خوصہ صاحب کا بھی ایک ججمنٹ جس میں انہوں نے کہا ہے جناب یہ جب مجرم کوئی آتا ہے کنوکٹڈ کوئی آتا ہے سزا یافتہ جب آتا ہے تو اس نے پولیس کو سرنڈر کرنا ہے اس نے عدالت کو سرنڈر نہیں کرنا اور وہ کہہ رہے ہیں جی اس کے فیکس ڈیفرنٹ تھے اور کی نہیں ہوتا ہوتا ہوتی اور یہ بھی ان کے ایک جو وکیل ہے آئی ٹی وی پہ یہ کہہ رہے تھے نون لیک کے وہ کہاں جی قانون بتائیں فیصلوں کو چھوڑیں کہ ایز ایف یہ جو فیصلے ہیں اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے قانون پوچھ رہے تھے وہ وہ ایک ایک مشہور واقعہ ہے غالباً سائی ویسائی وال سیشنز جیج کا وہ مرڈر ٹرائل کر رہے تھے تو وکیل نے وکیل صفائی نے وہ شہید ذلکار علی بھٹو کا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس پہ ان اثار کرنے کی کوشش تھی تو جیج سب نے کہا چھہر جائیں ایک منٹ اس سے پہلے کہ میں اس نظیر جو آپ مجھے پیش کر رہے ہیں اس پہ ان اثار کروں آپ مجھے بتائیں کہ ملزم کا کیا نام تھا اس ملزم کا انہوں نے کہا جی ذلکار علی بھٹو انہوں نے کہا ان میں سے کوئی ہے جس کا نام ذلکار علی بھٹو ہے اس نے کہا نہیں انہوں نے کہا انہوں نے کوئی ہے جس کا نام مستر رہ چکا ہے پہلے اس نے کہا نہیں انہوں نے کہا بس پھر اپلائی نہیں کرتا وہ ذلکار علی بھٹو لڑکانے سے تھا یہ ذلکار علی بھٹو ان میں سے کوئی نہیں ہے تو اس لیے مجھے یہ فیصلہ نا مجھے پڑھانے کی اور اس کو فالو کرنے کی مجبور نہ کریں تو یہ ہی یہاں ہوگا اگلی دفعہ کوئی ایسی ریلیف مانگے گا تو جج شاہ پوچھے گا جو بھی چاہیے سیشنز ججی ہو کہ ان میں سے کسی ملکم کا نام یا مجرم کا نام نواز نیا نواز شریف ہے پر یہی بات ہوگی اس فیصلے سے کوئی بکار تو نہیں بڑھے گا عدالتوں کا